فلمی کے سبہ راکیش میں آپ کا سواگت ہے 1977 کی ٹاپ فلموں کا یہ تیسرے اپیسوڈ ہے فلموں کی رینکنگ، پلیکشن، بجٹ اور ورڈکٹ کی انفرمیشن ہمیشہ کے طرح فلم ہسٹورین پراغ گدری جی نے شیئر کی ہے 21 سے 30 فلموں کے اپیسوڈ میں آپ نے اپنی پسند کی فلمیں بتائیں ان دس میں سے کئی فلمیں تھیں جو زیادہ لوگوں کو پسند تھیں اب شروع کرتے ہیں کاؤنڈاؤن 2211 یہ کہا آگئے نہیں بیسوے نمبر پر تھی شک یہ پتی پتنی ارونہ راج پاٹل اور وکاس دسائی کی فلم تھی فلم کی کہانی ایک قتل کے بارے میں تھی جو کئی سال پہلے ہوا تھا ایک موڑ پر آ کر شبان آزمی کو شک ہوتا ہے کہ قتل اس کے پتی وینود خنہ نے کیا تھا وہ اپنے طریقے سے انویسٹیگیٹ کرتی ہے انت میں سچائے سامنے آتی ہے فلم پسند کی گئی اور کامیاب رہی وینود خنہ اور شبان آزمی کے ساتھ میں یہ پہلے فلم تھی اس کے بعد انہوں نے کئی فلموں میں ساتھ کام کیا فلم کا بجٹ 89 لیکس کے قریب تھا کلیکشنز دو کروڑ 35 لاکھ ورڈکٹ سیمی ہٹ لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو بھروان کا نام بھی نہیں لیتے بھروان نے اپنی لکشمی ان کے گھر میں بھیتی ہے رہنے کے لیے انام ملتے ہی میں تمہارے بھروان کے پیسے چکا ہوں گا اور انام نہ ملا تو تو سمجھ لینا تمہارے بھروان کی قسمت خراب ہے انیس میں نمبر پر تھی یہی ہے زندگی سنجیب کمار، سیما دیو، اتپلدت، ڈیویڈ، رومیش شرمہ، نیتا مہتا، لکی علی تمنہ، وکرم گوکھلے، سٹوری والی، ڈائیلوگز اندر راج آنند، گیتکار آنند بکشی، سنگیتکار راجیش روشن، نرماتا بی ناگی ریڈی، نردیشک کیس سیتھو مادوان نرماتا اور نردیشک کی جولی کے بعد یہ اگلی فلم تھی فلم 25 مارچ 1977 کو ریلیز ہوئی تھی اس تاریخ کو ریلیز ہونے والی یہ اکلوتی فلم تھی لیکھک والی کے تمیل پلے پر پہلے تمیل فلم 1974 میں بنی تیلگو 1975 میں، کنڑ 1977 میں اور یہ فلم ہندی میں بنی فلم کا سبجیکٹ بہت انٹرسنگ تھا غریبی سے لڑتا آنند یعنی سنجیو کمار اپنے بڑے پریوار کی زندگی بہتر کرنا چاہتا ہے بھگوان کو نہیں مانتا ایک بار بھگوان کرشن اسے نظر آ جاتے ہیں دونوں میں بات ہوتی ہے اس کے بعد آنند کی زندگی بدل جاتی ہے پھر وہ دولت مند ہو جاتا ہے دولت آنے سے اس کے جیون میں کیا کیا چینجز آتی ہیں کیسے بھگوان کرشن اس کو اہمکار سے بہار آنے کے لیے کہتے ہیں پچھلے جنم کے کرموں کا پھل کو سمجھاتے رہتے ہیں دولت آنے سے اس کے پریوار کی حالت خراب ہونے لگتی ہے بچے غلط راستے پر جانے لگتے ہیں فلم کا سب سے اچھا حصہ وہی ہے جب جب بھگوان کرشن یعنی وکرم گوکھلے اور سنجیو کمار کی بات چیت ہوتی ہے سنجیو کمار ہمیشہ کی طرح بیسٹ تھے لطا کشور ڈوئٹ دل روبا آ میری باہوں میں آ بہت پپلر ہوا پیناکا گیتمالہ 1977 اینو لسٹ میں 38 پوزیشن پر تھا فلم کا بجٹ 93 لیکس کے قریب تھا کلیکشنز 2 کروڑ 48 لاکھ ورڈک سیمی ہٹ دیکھن کیسے جرا دیا کیا گھڑکا دیا ہم جیسے تو دلدار ہوتے ہیں میں راجہ دورانی دل کی کتاب پڑھ لو ارے پڑھ لو میری شادی سی جی ساتھ ان سب کا کیا کام وہاں جہاں شام نے بن سی بجائے 18 پوزیشن پر تھا دلدار جتیندر، ریکھا، نازنین، پریم چوپڑا، ششکلا، جیون، سٹوری، بالا مرگن، ڈیالوگز، اندر راچ آنند، گیتکار آنند بکشی، سنگیتکار، لکشمی کانت پیاری لال، نرماتا ڈی رامانائیڈو، نردیشک کے بپیہ یہ فلم نرماتا اور نردیشک کی اپنی ہی تیلگو ہلم کی ریمیک تھی جائیدات کے لالچ میں ریکھا کی سوتیلی ماں ششکلا کا بھائی پریم چوپڑا ریکھا سے شادی کرنا چاہتا ہے ریکھا کو پاگل ڈیکلیئر کرنے کی کوشش جاری رہتی ہے کہانی کے ایک موڑ پر جتیندر کی شادی ریکھا سے ہو جاتی ہے پھر کافی جدو جہد کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے گانے کچھ خاص نہیں تھے تیری میری شادی سیدھی سادھی کافی پپلر ہوا بناکہ کی اتمالہ اینو لسٹ 1977 میں 17 پوزیشن پر تھا فلم کا بجٹ ایک کروڑ چار لاکھ کے قریب تھا کلیکشنز دو کروڑ چھپن لاکھ ورڈکٹ سیمی ہٹ توبا توبا پیار میں یہ ہو گئی خراب اچھا بھلا آدمی بن گیا شراب میں جو چلا پی کر للا للا نوری دودھ کی کٹوری دودھ میں برکاشا جیون کل تماشا سہانی چانی راکھ ہمیں سونے نہیں دیکھیں پیار ہے ایک نشان خدموں کا جو مصافر کے بعد رہتا ہے سترہویں نمبر پر تھے مکتی ششی کپور، سنجیف کمار، ودیہ سنہا، دیون ورمان، بندیہ گو سوامی، ایک ہنگل، انجو مہندرو، قادر خان، روپیش کمار، سٹوری، سکرینڈ پلے، دروو چیٹر جی، ڈیالوگز، قادر خان، گیتکار، آنند بکشی، سنگیتکار، آر ڈیورمن، نرماتا، نردیشک، راج تلک یہ بہت اچھی فلم تھی ششی کپور اپنی پتنی ودیہ سنہا اور بچی کے ساتھ جمہو کشمیر میں رہتا ہے جہاں اس کے ہاتھوں ایک قتل ہو جاتا ہے کیس کچھ ایسا بنتا ہے کہ اس نے ایک لڑکی انجو مہندرو کا بلات کرنے کی کوشش کی اور روپیش کمار کو مار دیا اسے پانسی کی سزا ہوتی ہے اپنی پتنی اور بچی کو وہاں سے دور جانے کے لیے کہتا ہے پتنی بچی کو لے کر بمبئی پہن جاتی ہے یہ سوچ کر کہ اس کا پتی اب مر چکا ہوگا بمبئی میں ایک پڑوسی سنجیو کمار کی بچی کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے ودیہ سنہا اپنی بچی کی خوشی کے لیے سنجیو کمار کے ساتھ شادی کر لیتی ہے پتنی کی طرح اسے کبھی پیار نہیں کر باتی چودہ سال بعد ششی کپور جیل سے عمر قید کاٹ کر رہا ہوتا ہے اس کی پھانسی سے پہلے کچھ ایسے ثبوت سامنے آتے ہیں جو اس کو پھانسی نہیں ہونے دیتے اسے عمر قید کی سزا ہوتی ہے وہ اپنی پتنی اور بچی کی تلاش میں بمبئی پہنچتا ہے اس کے بعد کہانی میں بہت ایوینٹس ہوتے ہیں فلم کو اور بھی انگیجنگ بنایا اس کے گانوں نے للا للا لوری فلم میں دو بار ہے دونوں بار گانے کا ایموشن الگ الگ ہے اور بہت اثر دار ہے ایک بار مکیش جی نے گایا ایک بار لطا جی نے فلم کا صدا بہار گانا مکیش جی کا گایا سوہانی چاندنی راتیں جہاں پلیس کیا گیا ہے وہاں اس کا ایمپیکٹ بہت زیادہ ہے ایک گانا بنا کا گیت مالا 1977 اینو لسٹ میں آٹھویں پوزیشن پر تھا فلم کے شروع میں اور آخر میں ایک بیگرونڈ سانگ ہے رفی صاحب کا جادوی انداز پیار ہے ایک نشان قدموں کا گانا بہت اچھا لکھا ہے اور اتنا ہی اچھا کمپوز کیا ہے ایک گانا پریما نارائن اور سنجیف کمار پر پھرمایا گیا آشا جی اور کشوردہ کا گایا گانا میں تو چلا پی کر فلم میں ایک گانا آشا بھوسلے سولو ہے پنچمدہ کا سپیشل انداز دل سجن جلتا ہے گانے کے مکڑے کی دھن 1975 کے سوٹھ افریقن سانگ کور بوشا سے انسپائر تھی فلم میں ایک جگہ سٹیج پر میتھوں چکرورتی بھی ڈانس کرتے ہیں فلم کا بجٹ ایک کروڑ ستائیس لاکھ کے قریب تھا کلیکشنز دو کروڑ چونسٹ لاکھ ورڈکٹ سیمی ہٹ سولوے نمبر پر تھے قسم خون کی جتیندر سلکشن پنڈیت فریدہ جلال عرونا ایرانے اسرانے پریم چوپڑا سجید کمار عوم شیپوری امجد خان سٹوری کے اے نارائن سکرین پلے تارون گھوش چرانداز شوک ڈائیلوگز چرانداز شوک گیتکار ورمہ ملک انجان سنگیتکار کلیان جی آنن جی نرماتا پرسن کپور نردیشک اشوک روائے جتیندر کی ہوم پرڈکشن تھی مسالہ فلم تھی اپنی بہن فریدہ جلال کی شادی کے لیے جتیندر کو پیسے چاہیے جس کے لیے وہ کافی کچھ کرتا ہے جیل بھی جاتا ہے پیسے لے کر گاؤں واپس آتا ہے تو کہانی ایک نیا موڈ لے لیتی ہے کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کہانی ایک بدلے کی کہانی بن جاتی ہے گانے سادھارن تھے ایک گانہ بہت پپلور ہوا میں پیتل کی پائی لیا بھی پہنوں جو پاؤں میں لتا جنگایا یہ گانہ بینکا گیت مالا اینو لسٹ 1977 میں 37 پوزیشن پر تھا فلم کا بجٹ ایک کروڑ تین لاکھ کے قریب تھا کلیکشنز دو کروڑ سچ سٹھ لاکھ وڈکٹ سیمی ہٹ پندرمے نمبر پر تھے ایجنٹ ونود مہندر سندھو آشا سچدیو افتیغار پنچو کپور نظیر حسین جگدیب ہیلن جائشریٹی کے انسنگ شرط سکسینہ اور ریحانہ سلطان کا خاص رول تھا لیکھک خالد ناروی گریش گیتکار رویندر راول سنگیتکار رام لکشمن نرماتا سرگم پکچرز نردیشک دیپک باہری گیتکار رویندر راول اور سنگیتکار رام لکشمن کی یہ پہلی فلم تھی سنگیتکار چوڑی سریندر ہندرے اور ویجے پاٹل نے ملک کے اپنا سکرین نیم رکھا رام لکشمن سریندر یہ فلم سائن کرنے کے بعد ہی گزر گئے تھے پر ویجے پاٹل نے ہمیشہ رام لکشمن نام سے ہی میوزک دیا دو ہزار اکیس میں ویجے پاٹل جنہیں لوگ رام لکشمن کے نام سے جانتے تھے وہ بھی گزر گئے فلم جب پلان کی گئی تو وینود خنہ کو لے کر پلان کی گئی اس لئے فلم کا نام ایجنٹ وینود رکھا گیا وینود خنہ کچھ کارنوں سے فلم میں کام نہیں کر پائے مہندر سندھو کو ایسا موقع ملا جو ان کی پہچان بن گیا انہیں لوگ اسی فلم سے جانتے ہیں دیپک باہری نے جب راج کمار برجاتیا کو یہ کہانی سنائی تو انہیں پسند نہیں آئی پر جب ڈیٹیل میں سکرپٹ پڑھی تو انہیں کہانی ٹھیک لگی پھر بھی راج کمار برجاتیا نے اپنے بینر راجشری پروڈکشنز کا نام استعمال نہیں کیا راجشری پروڈکشنز سوشل فلموں کے لئے جانا جاتا تھا پر اس فلم کا روپ الگ تھا یہ ایک سپائی تریلر تھی اس لئے بینر کا نام سرگم پکچرز لکھا گیا فلم کے دو گانے کافی پپلور ہوئے لبلینہ اور یارہ دلدارہ فلم سلپر ہٹ ثابت ہوئی سرپرائز ہٹ ثابت ہوئی فلم کا بجٹ نائنٹی فور لیکس کے ٹیپ تھا کلیکشنز دو کروڑ اکھتر لاکھ ورڈکٹ ہٹ نمبر چودہ پر تھی کرم راجیش خنہ ویدیہ سنہ شبان آزمی منموہن کرشن افتیکار پنچو کپور عوم شیپوری اٹلا سچ دیو اسرانی ناز کہانی گجیندر کمار مطرہ کے بینگولی نوول پاؤ نائی پریچے پر ادھارت تھی سکرین پلے ڈائلوگس پنڈیت مخرام شرمہ گیتکار بھرت ویاس اندرجیت سنگھ تلسی سنگیت کار آرڈی برمن نرماتا نردیشک بی آر چوپڑا فلم بہت اچھی تھی بہت فوکسٹ تھی کنڈلی میں لکھا ہے کہ راجیش خنہ اور ویدیہ سنہ اگر شادی کریں گے تو راجیش خنہ کی موت ہو جائے گی وہ دونوں دنیا کی ان باتوں کے اور سماج کی باتوں کی خلاف جا کر بینہ شادی کیے پتی پتنی کی طرح رہنا شروع کر دیتے ہیں اس قرآن ان کے جیون میں بہت کچھ بدل جاتا ہے کہانی کے ایک موڑ پر ویدیہ سنہ کاکہ کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے کاکہ کی شادی شبانہ آزمی کے ساتھ ہو جاتی ہے بہت اتار چڑھاو کے بعد کہانی ایک انجام تک پہنچتی ہے فلم کے گانے اچھے تھے سمیتو دھیرے دھیرے چل زیادہ پپلر ہوا آشا کشور ڈوئٹ بناکہ گیتمالہ 1977 اینوال لسٹ میں 39th پوزیشن پر تھا اس کا ایک اور ورشن ہے سمیتو جلدی جلدی چل کرم کا بجٹ ایک کروڑ گیارہ لاکھ کے قریب تھا کلیکشنز دو کروڑ چھتر لاکھ ورڈکٹ سیمی ہٹ پھر سوچنے لگی ہو کوئی وہ آخر کس پہ خودی میں نہ جانے دن کیسے جیوان میں آرے ہیں نمبر تیرہ پر تھی چلا مراری ہیرو بننے اسرانی بندیا گو سوامی ایکے ہنگل کشٹو مکھر جی ستین کپو ڈیویڈ پینٹل سمی گریوال سپیشل اپیرنس میں تھی اور کئی بڑے کلاکار گیسٹ رول میں تھے گیتکار یوگیش گوڑ سنگیتکار آرڈی برمن نرماتا سرندر کمار شرما لیکھک نردیشک اسرانی فلم کی کہانی ایک نوجوان کے بارے میں تھی جو بمبئی میں فلموں کا ہیرو بننے آتا ہے اپنے تجربوں کو اسرانی نے اس کہانی میں الگ روپ سے پیش کیا اس فلم میں گانوں کی الگ لگ طرح کی سیچویشنز تھیں ہر موقع پر آرڈی نے اپروپریٹ گانا بنایا فلم کے کئی گانے پاپلر ہوئے کشور کمار کا ایک بہت خاص گانا تھا نا جانے دن کیسے جیون میں آئے ہیں سمی گریوال اور اسرانی پر فرمایا گانا پاس آونا اس کا محول اور میوزیکل چینجز بہت اچھی ہیں ایک گانا ایسا تھا جس میں آرڈی برمن نے اپنے پتا ایسٹی برمن اور اوپی نیئر کو ایک طرح سے ٹربیوٹ دیا تھا گانا تھا دو پل کی ہے یہ زندگانی ہیلن پر فرمایا گیا گانا آشہ بھوصلے نے گایا اس گانے کی مکھرے کی دھن آرڈی نے اپنے پتا کے دو گانوں سے ملتی جلتی بنائی ایک گانا نائنٹین فٹی سکس کی فنٹوش کا گانا تھا اوپر والا جب بھی دیتا اس میں ایک پورشن آتا ہے اس کی دھن ایسی تھی دوسرا گانا نائنٹین فٹی ایٹ کے فلم ستاروں سے آگے کا تھا چندہ کے چاندنے کا جادو گانے کے انترے میں آرڈی برمن نے اوپی نیئر کا رنگ پیش کر کے انہیں ٹریبیوٹ دیا اسی گانے کا فیل لے کر انو ملک نے دو ہزار چار کے فلم مرڈر کے لیے گانا بنایا تھا دل کو ہزار بار روکا 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 اوپرال چلا مراری ہیرو بننے کامیاب رہی بجٹ ایک کروڑ چار لاکھ کے قریب تھا کلیکشنز دو کروڑ اسی لاکھ وڈکٹ سیمی ہٹ باروے نمبر پر تھے انکار یہ بہت اچھی تھریلر تھی 1959 کا نوول تھا کنگز رینسوم اس پر 1963 میں اکیرا کرو سابا نے جیپنیس فلم بنائی جس کا انگلیش نام تھا ہائی اینڈ لو انکار اسی کی ریمیک تھی فلم کے تینوں گانے پاپلر تھے اور سب سے ہٹ تھا مونگڑا سانگ یہ گانا 1978 کی بنا کا گیتمالہ اینو لسٹ میں 33rd پوزیشن پر تھا مونگڑا سانگ گائل میں بھی استعمال کیا گیا اس کے بعد گانا پھر سے پاپلر ہو گیا تھا فلم کا بجٹ ایک کروڑ پندرہ لاکھ کے قریب تھا کلیکشنز دو کروڑ بانوے لاکھ ورڈکٹ ہٹ گیاروے نمبر پر تھے چاچا بھتی جا ریسینٹلی اس کے بارے میں ڈیٹیل میں اپیسوڈ اپلوڈ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بجٹ ایک کروڑ 36 لاکھ کے قریب تھا کلیکشنز تین کروڑ پانچ لاکھ ورڈکٹ سیمی ہٹ اس کے ساتھ ہی 1977 کی 11 سے 20 نمبر پر رہی فلموں کا یہ اپیسوڈ یہیں پورا ہوتا ہے اپیسوڈ لائک ضرور کیجئے اپنے پسند کی فلمیں کومنٹ میں بتائیے تینکیو سو مچ